خان صاحب کسی جہاز میں بیٹھے لنڈن کی جانب روان دوا نظر آئے تو پھر مجھ سے یہ سوال کیجئے گا یہ سوشل میڈیا کے اوپر میڈیا کے اوپر یہ ایک بڑا ایمبیرسنگ ایکسچینج ہو رہا ہے آپ کی لیگل تمنی کچھ نہیں ہے دیکھیں ایک کوئی شخص جو ہے وہ پوٹر پہ گالیاں دینا شروع ہو جائے تو مجھے نہیں سمجھ آتا ناشنل میڈیا کیسے اس حوالے سے ایکسائٹڈ ہو جاتے بی سیوں جونئر وقین ہماری ٹیموں میں کام کرتے ہیں کل میں کسی کو کہوں کہ صاحب آپ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں بہت شکریہ اور وہ ٹوٹر پہ ویٹھ کر مغلزات فرمانہ شروع کر دیں آپ کہیں گے یہ کحرام ہو گیا پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کے اندر پتہ نہیں کیا ہو کچھ بھی نہیں ہوا ایک دو دن کی بات ہے ختم ہو جائے گی میڈیا سائیکر آپ کو پتہ ہے کتنا ہوتے ہیں کوئی بھی شخص سڑک پہ جا کے گالیاں دے تو چند سیکنڈ کے لیے تو کیمرہ اس طرف مڑ جاتا ہے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے نہیں سر اس میں سٹرٹیجی کے اوپر بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے اس سے پہلے آپ نے ایک ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر نہیں کی آپ لوگ ڈیلے کرتے رہے اور اس کے بعد اب جا کے وہ پٹیشن دائر ہوئی ہے اب آپ واپس لے کے منڈے کو ایک نئی پٹیشن دائر کرنے جا رہے ہیں یہ لیگل سٹرٹیجی کے اوپر بھی بہت زیادہ کوئی ڈیلے نہیں ہوا ایسی یہ فضول سی باتیں ہیں نہیں نہیں کوئی ڈیلے نہیں ہوا ہم نے بی سیوں پٹیشنیں کیوئی ہیں ہمیں پتہ ہے کونسی پٹیشن کب کرنی ہوتی ہے یہ بیٹھ کے کوئی چھوٹا سا وکیل بات کر دے میڈیا کو کچھ شاید چیز چاہیے مجھے نہیں پتا کہ آج کل کوئی خبروں کی کمی ہے تو اس لیے یہ چیز سر آپ کے پارٹی کے انٹرنل میٹرز جب میڈیا پہ آتے ہیں جب وہ مائک کی زیرت بنتے ہیں جب وہ سوشل میڈیا کی زیرت بنتے ہیں سوشل میڈیا is now reality تو پھر اس کے بعد اگر یہ چیزیں پارٹی کے اندر حل ہو جائیں باہر نہ آئیں منظر عام پہ ہم اس پہ کومنٹ نہ کریں جب منظر عام پہ آتی ہم کومنٹ کر دیتے ہیں نہیں کیوں نہ آئیں کیوں نہ آئیں کسی شخص نے گالی وقت نہیں ہے اور وہ پٹل پہ کرتا ہے نہیں ہے کل میں دفتر میں مرکزی دفتر میں کسی کو فارغ کر دوں ٹی بوئی کو اور وہ ٹویٹ کر دے آپ اس کو بھی بٹھا دیں ٹی وی پہ لاکر اور کہیں ہاں جی بتائیے سر ٹی بوئی میں فرق ہے اور ریگل سٹرائٹیجی میں کافی عرصے سے ان والد رہنے والوں میں تھوڑا سا فرق ہے نہیں کوئی خاص فرق نہیں ہے دیکھیں عرض میں نے یہی کیا کہ بی سیوں وقلاہ ہیں ہمارے مقدمات کو جو دیکھ رہے ہیں اس وقت پورے پاکستان میں ان میں سے کوئی بھی کل جا کے کچھ بھی کر سکتا ہے سوشل میڈیا پہ ٹوٹر پہ یوٹیوب پہ تو اس کو ہم روک تو نہیں سکتے لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ان باتوں کی میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں پارٹی کے اندر لیگل ٹیمز کے اندر ٹھیک ہے آپ تفریق ہوتی ہے مجھے کوئی اس میں ذرا بھی وہ ایکسائٹمنٹ کی بات نظر نہیں آری کہ یہ کیوں ایک سلی صاحب آپ کے سیکٹری اطلاعات اس پہ کومنٹ کر رہے ہیں آپ کے جو سابق سیکٹری اطلاعات وہ کومنٹ کر رہے ہیں یا یہ ذمہ دار پارٹی کے سننے آپ کومنٹ دیکھ لیے کوئی کسی کو بھی اگر کوئی کسی کو گالی دے گا اور وہ کہ بھائی گالی مت دو تو یہ نیشنل میوز ہے سمجھ نہیں آتی لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کوئی ایشو نہیں ہے دیکھیں پارٹی کے مقدمات چوہیں وہ یا سلمان صفدر صاحب کر رہے ہیں یا میں کر رہا ہوں یا کچھ مقدمات علی زفر صاحب کر رہے ہیں کچھ مقدمات عزیر بھنڈاری کر رہے ہیں کچھ مقدمات لطیف خوصہ کر رہی ہیں ہم ہیں پارٹی کے کانگسلز ہم سب کے ساتھ بیسیوں جونئر وقلا ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان جونئر وقلا میں سے کسی ایک وکیل کو اگر کوئی یہ سوجے کہ میں ٹوٹر پہ گالی دوں تو وہ دے سکتا ہے کسی وکیل کو ہم شامل بھی کر سکتے ہیں ٹیم سے نکال بھی سکتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کیا اس میں دلچسپی کی بات ہے اس کا کوئی تعلق پارٹی کی کوہیزن یا کسی اور چیز سے نہیں وہ بہت ہی معمولی آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں جس کو آپ بڑھاوا دے رہی ہیں جن پہ آپ کو شک تھا کہ وہ ووٹ دے سکتے ہیں ان کے ووٹ کی زورت پیش نہیں آئے کچھ آپ نے شوک آز نوٹسز دیئے میں سے انکوریشی کا ٹوٹر دیکھ رہی تھی انہوں نے کہا کہ جی میں ڈپٹی پارلیمنٹی سیکٹری وہ اس سے سٹپ ڈاؤن کر گئے ہیں ابھی کیا سٹیکٹس ہے کیا جن لوگ کو وہاں پر allegedly لے جایا گیا ان کے جواب سے آپ لوگ مطمئن ہیں اس انکوائری کو کب تک منتقی انجام تک پہنچے گی ان کے جوابات آ رہی ہیں ہم جواب اصول کرنے کے بعد ایک ہیرنگ کریں گے اس کے بعد فیصلہ کریں گے ٹھیک ہے اور انتہائی قدام ہوگا یا ایک کیونکہ اس وقت ان نشستوں کو چھوڑنا انتہائی قدام لینا بھی آسان نہیں ہے ابھی تو ان کی بات سنیں گے ابھی تو ان کی سب کی بات سنیں گے کہ کیا ہوا حقیقت کیا ہے الزام کتنا ہے جب بات سامنے آئے گی تو اس کے مطابق کوئی فیصلہ ہوگا پاکستان کی سیاست سر بڑی زیادہ چونکہ اس کی ایک ہسٹری رہی ہے ماضی میں ڈیلز ہوتی بھی رہی ہیں اس وقت نہیں مانا جاتا کہ ڈیل ہوئی اس کی بڑی صاف ایکزامپل ہے جو نواز شریف صاحب ڈیل کر کے جا رہے تھے تو ان کی پارٹی کے ہر شخص نے اڑی چوٹی کا زور لگا کے کہا کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی لیکن ہسٹری نے ان کو جب جج کیا تو معلوم ہوا کہ بھی کب کب کیا کیا بات ہوئی آپ کے ممبران بھی جب عدالت سے باہر آتے ہیں جیلوں سے باہر آتے ہیں تو پہلا الزام میں لگتا ہے کہ جی ڈیل ہو کے آئی ہے پور ایکزامپل خان صاحب کی اہلیا خان صاحب کی بہنیں اس لئے وہاں آ رہی ہیں کیونکہ کوئی ڈیل ہوئی ہے کوئی نرمی برتی گئی ہے کوئی اشورنسز دی گئی ہیں اس کے بعد وہ باہر آئیں دیکھیں مجھے تو کسی ڈیل کا علم نہیں ہے اور اگر آپ کو خان صاحب کسی جہاز میں بیٹھے لنڈن کی جانب روان دواء نظر آئے تو پھر مجھ سے یہ سوال کیجئے گا کہ ڈیل ہو گئی اس وقت تو مجھے کوئی ایسی ڈیل نہ نظر آتی ہے نہ میرے علم میں ہے اور خان صاحب بالکل جیل میں بیٹھے ہیں اور اپنی جگہ سے وہ اپنی اصولی موقف سے بالکل نہیں وہ ہٹنے کو تیار تو کیا ڈیل ہوگی وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت لاؤ ووٹ کو پامال مت کرو الیکشن شفافیت سے کراو انسانوں کو اغواہ مت کرو بھیڑ بکریاں مت سمجھو اس پہ کیا ڈیل ہو سکتی ہے آپ مجھے بتائیے صحیح